اسلام علیکم ویلکم ٹو آر اندر اپیسوڈ اور یہ اپیسوڈ ہے کراچی کے وہ دو بڑے نام کا جو کہ شروع سے کراچی کنگز کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں بہت زیادہ سکسس دلائی ہے ان دونوں نے اور بہت جوڑ کے رکھتے ہیں ٹیم کو تو آج ہم ان سے بات کریں گے کرکٹ پہ نہیں کریں گے آج ہم ایسی انفرمیشن ان سے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں یہ پتا چلے ہم سب لوگوں کو کہ ان کی روٹین لائف میں کیا ہوتا ہے کرکٹ سے ہٹ کے کیا کرتے ہیں تو آئیں ویلکم کرتے ہیں محمد آمیر اور عماد وسیم تینکیو سو مچ ساتھ آپ لو ٹھیک ہیں اللہ کا شکر تکاوٹ چلی گئی ہے تکاوٹ تو تھوڑی بہت تھوڑی بہت ساتھ کہتا ہے ٹھیک گئے انشاءاللہ جیتے گے انشاءاللہ انشاءاللہ پی ایسیل کو عماد آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ پی ایسیل جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیں جو کہ ہٹ کے دوسری لیگ سے پی ایسیل پی ایسیل پی ایسیل پی ایسیل پی ایسیل پی ایسیل جو ہماری پاکستان ٹیم کی اور جو پاکستان ٹیم میں نہیں ہے so every team has got great local players which makes PSL even more bigger and tougher آپ شروع سے کراکچی کنگز کے ساتھ ہیں اور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ڈکس کس کے ہیں PSL میں کے دو مجھے بھی بتا ہے مجھے نہیں بتا جب آپ تیم کیلئے کھیلتے ہیں نیچے نمبر پہ پہلی بال پہ مارنا ہے ہماری لیگ میں جو بولنگ اٹیک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے لیکن ہر دوسرے تیسرے میچ میں ون نائنٹی ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں کی جو وکٹس ہیں وہ بیٹرز کو بہت سوٹ کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایوریج رنز ہی جیسے کراچی ہو گیا پنڈی ہو گیا ہے ایوریج رنز جو ہے وہ 180 پلس ہے یہاں پہ 180 190 means کہ جو اچھی وکٹس ہیں 160 165 it means کہ بولنگ اچھی ہو رہی ہے پھر رات کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہے اگر نائٹ گیم ہے تو دیو فیکٹر آ جاتا ہے اور small boundaries yes main factor small boundaries ابھی ہے ہاں ہٹ لگتا ہے وہ چھکا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پی ایسل کو دیکھیں تو بولر ہر سال ایک دو بولر آپ کو ملتے ہیں جو کہ وہ ریپریزنٹ پاکستان تو یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے ہمارے جنگسٹرز کے لیے کہ ان کا شوق بڑھتا ہے جو اس طرح ٹی وی پہ میچز دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکے پرفورم کر رہے ہیں تو ایک تو لوگ بولنگ کو ریٹ کرتے ہیں honestly میں بیٹنگ کو بھی ریٹ کرتا ہوں یہاں پہ کیونکہ میں بہت ساری جگہوں پہ کھیلتا ہوں بہت کام ہوتا ہے کہ مجھے مارک پہ جا کے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ پی ایسل میں ہوا ہے میرے ساتھ میرا حالے کرکٹ پہ بہت باتیں ہو گئی ہیں میں آپ لوگوں کو چائے بھی لاتا ہوں تاکہ ہم جو ہے نا کرکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا فن ایلیمنٹ تھوڑا جاگی بھی ہم لوگ تھوڑا جاگی بھی چائے لے ہیں چائے آ رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں امار آپ کی لائف میں آپ کے کرکٹنگ کریر میں کوئی ایسا فنی مومنٹ ہوا ہو جہاں پہ آپ کوئی لگا ہو کہ مطلب میں یہ کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اور ہو گیا فنی مومنٹ ہے بہت زیادہ ہیں شہ بے ابھی تو یاد کروں آمیر سے آپ سٹارٹ کر مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ شوچوں گا بھی میں اٹھوں گا ہماری روٹین بھی ایسی بنی ہوئی ہے نا کہ ہم لیٹ سوتے ہیں لیٹ روٹتے ہیں کیونکہ اور ہمارے میرا حال ہے آؤٹ اپ 10 مچے نو جو ہیں وہ رات کے گیمز ہیں تو روٹین بھی تھوڑی ایسی بنی ہوئی ہے لیکن آمیر مجھے لگ رہا ہے وہ پنجوں پہ ابھی ہے آمیر بتائیں آمیر آمیر آپ سمجھ رکھتے ہیں میں تو فاس بودوں میں آمیر فنی مومنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو چیمپنن ٹروفی کا جب ہم فائنل جیتے تھے تو آپ ویراد یووراج میں کھڑا تھا اور عجیو بھائی کھڑا تھے جس طرح آپ سعید بھائی والا وہ کیچ اسپلین کر رہے تھے دھو بھائی والا وہ میرے لیے بہت فنی تھا جس طرح آپ نے اسپلین کیا تھا میں پلیز ایک تفہ پھر کر دیں وہ چیز ہی ایرسی تھی کہ جتنی دفعہ آپ ڈسکس کریں وہ ویسے ہی مزا آتا ہے اور میں بلکل اس پیز میں چلے جاتا ہوں نیچے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا آپ پھول بنا کر رہے ہیں تو اب وہ جب اس نے پھول بنایا لٹرلی اس کا پھول یہاں تھا پھول اور وال یہاں گرہا تھا جب اس نے پھول بنایا تو میں نے کہا کیونکہ ہاں میری مسٹیک یہ تھی کہ مجھے یس کرنا چاہیے تھا اس کچ کو اور مجھے لینا چاہیے تھا وہ کچھ لیکن جب وہ میں نے پھول دیکھا میں بھی تھوڑا سا ایزی ہو گیا بہت ڈالی سا کچھ تھا وہ پھول بنایا ہے میں نے کہا نہیں سعید صاحب یہ کچھ کریں گے سعید صاحب کا پھول یہاں تھا شکر ہے کہ وہ پھول میرا حال ہے ایک انچ دور تھا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں لگا تو جب وہ کیچ گر گیا ہم دونوں کے بیج میں تو میں نے اس کو کہا کہ کیچ نہیں کیا کہہ رہا میں نے تو اس لئے ہاتھ بنایا ہوئے تھے کہ آپ چھوڑیں گے تو میں کر لوں گا کیچ میں نے کہا میں نے تو چھوڑ دیا تھا اور ویسے ہی سعید جو ہے نا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جان ہے سبھی اور زبردست آپ کے ساتھ انہوں نے شو بھی کیا تھا نا تھائیلینڈ میں کے دور ہاں جی انہوں نے ہمیں ہسا ہسا ایسے کر کے جو کوششن یہ اماد بتائیں گے نا ایک دو یہ ہی تو فنی سٹوری ہیں ہاتھ کیا ہاتھ کیا سعید بھائی اب ہم لوگ شو کر رہے تھے شوے بھائی سیریس کوئی بات ایکسپرین کر رہے ہیں کبھی ری ٹیک ہو جاتا ہے کبھی کوئی کچھ بول لیتا ہے سعید بھائی اب ہم نے ایسے ہاتھ تھا کہ میرا ایک کوششن اور ہس ہس سے برا میری کیا سب کی حسینی مند ہوتی ہے وہ اور کامران یہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوتے تھے اللہ وکبر اماد ان کے ساتھ بیٹھا وہ ہوتا تھا میں بیش میں ہوتا تھا یہ یہاں ہوتے تھے کامی بھائی یہاں ہوتے تھے سعید بھائی سیریس شو ہو رہا ہے الیمنیشن ہو رہی ہے یہاں سعید بھائی کچھ بول رہے ہیں میری حسینی کے قائم بھائی اور شویبے مجھے خصے میں گئے نہیں آواز نہیں تیری ان کو چک کرائے میں کہا ہر ایک منٹ بات نہ آئی ساتھ ایسے بول رہی ہے وہ اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا دن ہستہ ہی رہتا ہے اچھا اب آف ٹائم میں اماد آپ ٹی وی دیکھتے ہیں نیٹ فلکس دیکھتے ہیں میوزک سنتے ہیں کیا روٹین ہوتی ہے آف ٹائم یوزلی ہمارا بہت کم ہوتا ہے اگر تو فیملی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں فیملی کے ساتھ باہر چلے گئے یا کھانا کھا لیا یوزلی یہ ہوتا ہے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے اتنی عادت ہمیں ہو گئی ہے کہ ہم رومز پہ ہی رہتے زیادہ تھا تو ہم ایک جگہ گیدر کر لیتے ہیں کیونکہ اب میں اور آمیر تو دنیا کی ہلی میں کھٹے ہی کھیل رہے ہیں تو ہم لوگ گیدر ہو جاتے ہیں آمیر کا پرسنل فیزیو ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بس یہی فن کرتے ہیں شکر لگاتے ہیں پھر آف جب جہاں سے چلے جاتے ہیں پھر نیٹفلکس دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر آف ٹائم پہ ہم یہی کرتے ہیں کیونکہ لی کرکیٹ اتنی فاسٹ ہو گئے کہ بیک ٹو بیک گیمز ہوتے ہیں یا یا تو کبھی بیک ٹو بیک دو دن بعد تین گیمز ہو جائیں گے یا کبھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہوتا ہے تو بندے کا دل کرتے ہیں ریکووری کرو ریلیکس کریں مساج کروائیں ٹریننگ اپنی جو جم ہے وہ کریں ریکووری سارا کچھ کر کے پھر آف ٹائم زیادہ ہم لوگ پہار نہیں جاتے ہیں میں تو آؤٹڈور نہیں جاتا بہت زیادہ میں انڈورز ہی رہتا ہوں آپ آف ٹائم میں کیا کرتے ہیں آمر میں تو گھر سے نہیں نکلتا نیند پوری کرتا ہوں نیٹلکس دیکھتے ہیں یا ٹیوی دیکھتے ہیں موویز کوئی میری بیٹیاں جو ہیں وہ میری جان ہیں مطلب میں جیسے آپ کو بھی پتا ہے ہم کھیل ہی رہے ہوتے ہیں سارا سال لیکن جو میرا آف ٹائم ہوتا ہے مطلب 110% شور کرتا ہوں کہ یہ میرا صرف ٹائم فیملی کے ساتھ گذر ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ میری جان میں ان کے بغیر رہے بھی نہیں سکتا پھر yes گھر میں ہی چیم ہے سینما ہے تو میں فلم ویرا نیٹفلکس ویرا گھر پہ ہی دیکھ لیتا ہوں ٹریننگ ویرا گھر پہ اور باقی بچیوں کے ساتھ ہوں ابھی اور بہت ساری باتیں ان سے نکلواتا ہوں یہ ابھی عادی بتائی ہیں انہوں نے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک فوم دہ بریک بہت ساری کرکٹ ہوتی ہے آپ دونوں جو ہے ماشاءاللہ all over the world کھیلتے ہیں فیٹنس کو کیسے منیج کرتے ہیں میرا usually جو روٹین ہوتی ہے وہ جم میں زیادہ تر ہوتا ہے فوکس کہ میں جم کروں اور دیکھیں اگر آپ اپنی باڈی کو سمجھ جائیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں کیونکہ میرا نیٹ کا یشو تھا کافی ڈیفرنٹ یشو سے فیٹنس کے رننگ میں نے کم کی بھی ہے لیکن میں کوشی کرتا ہوں جم میں باڈی ویٹ یا ہیوی ویٹس بھی لگاؤں سو مکسن میچ کرتے ہیں امیر آپ پیسر کے لئے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ ٹورنمنٹ سے پہلے جیسے مجھے پتا ہے کہ I have 20 days before the tournament تو میں اپنی باڈی کو توڑتا ہوں صحیح پوری ہارٹ ٹریننگ کرتا ہوں لیکن جیسے ہی ٹورنمنٹ شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو کیونکہ بولنگ کا لوڈ زیادہ پڑتا ہے پھر اس حساب سے آپ کو کو ریکاوری لیکن I always believe کہ آپ جب ٹریننگ کرتے ہو میچیز کھیلتے ہو لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس دوران کھا کیا رہے ہو نینڈ کتنی پوری کرتے ہو آپ کا اٹھنا بیٹھنا مطلب کتنا ہے کیا ہے پریکٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہی کہ آپ نے کتنا بولڈی کو لوڈ دیا ہے کتنا نہیں دیا آج اگر آپ نے اتنی بولنگ کیا کل آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے As a professional you have to know it اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں Amir کہ آپ کو کس کے ساتھ بولنگ کرنے کا مزہ آتا ہے کہ دوسرے انڈ سے کوئی ایسا بولر لگا ہوا ہو جس کے ساتھ جیسے دو بیٹسمن کی پارٹنرشپ لگتی ہے اسی طرح بولر کی بھی لگتی ہے T20 مجھے اماد کے ساتھ مزہ آتا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے اچھا عور کیا ہے تو 99% مجھے پتا ہے کہ ادھر سے بھی جیسے پتا ہے مجھے امیشہ اسی طرح کے بولر سے مزہ آتا ہے جو پارٹنرشپ میں بولنگ کریں جو مومنٹم کو give away نہ کریں T20 is all about momentum اور اگر ایک طرح سے built-up کر رہے ہیں اور پریشر کا دوسری طرف سے leak ہو جاتا ہے تو سارا game خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اماد سے 8 سال سے ہم کھیل رہے ہیں کراچی کنگز میں بھی پاکستان میں بھی ہم نے نیا بال شیئر کیا ہوا ہے پھر ہم سی پیل کے لئے اس میں بھی نیا بال شیئر کیا بی پیل میں تھے وہاں شائن بھی نہیں خراب ہوتی شائن بھی نہیں خراب ہوتی شائن بھی نہیں خراب ہوتی انڈرسٹیننگ بھی ہے اور مزہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتا کہ اگر میں پریشر بیلڈ کر رہا ہوں تو اس کے وکیٹ کے چانسیز ہیں یہ پریشر بیلڈ کر رہا ہے تو میں چانس لے سکتا ہوں وکیٹ کا تو مجھے اس طرح مزہ اور یہ بھی اس میں بھی یہ ہوتا ہے سیم میرا بھی یہ یہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوس مجھے ایک آور میں ہٹ لگ گئی ہے تو اس کی جاب پہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارا سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم پہلے آور میں بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وکیٹ میں کس لیندھ میں بال کرنا چاہیے آیا کے لیندھ بال ہو رہا ہے سوئنگ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کمیونیکیٹ بہت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی بھی جب کنگ کرتے ہیں کسی بھی پلیئر کے ساتھ مطلب میں نے آپ کے ساتھ بیٹنگ کی ہے تو آپ کمیونیکیٹ بہت کرتے ہیں چیز سے یہ ہوتا آپ کے ساتھ کیر مائنڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کلیر مائنڈ جب بتنگ میں جس طرح آپ کھلاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ بیٹو جنرالی سب لڑکے یہ کہتے ہیں یوں میرے کشانگیٹ کیا ہے جو کمیونیکیٹ ہوتی ہے جو اس پچ پچھ کے اندر وہ بہت امچت ہے مجھے کہتا ہے کہ آج میں نے بہت کرکٹ سکھی ہے آپ کو میرے علاوہ بیٹنگ کرنے کا کس کے ساتھ مداد مجھے جو میں نے اپنی کیونکہ کیریئر میں کافی باریاں کی ہیں مجھے جب سرفراہ سکیل رہا ہوتا تھا ہم لوگ کی کافی پارٹنرشپ لگی ہیں کیونکہ سیفی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کمیونیگیٹ کرتا ہے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کمیونکیشن بہت کی ہے بیٹنگ کے توراں امیر کو یاد ہوگا ہے انہوں نے امیر نے اور سیفی نے میچ جیتایا تھا سیفی نے کمیونیگیٹ کرتا ہے تو وہ دیکھیں وہ بھی اسی طرح لے کے چلتا ہے میں اندر گیا تو میں اندر گیا تو we were 160 for 6 تو سیفی بھائی کہتے ہیں ہاں بابو کیا کرنا ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں آؤٹ ہونا آپ اپنا سوچ رہا میں نے کہا ہاں بس کھیلتے ہیں لمبا کھیلتے ہیں اور پاس آج پچیس تیس اور پڑے ہو گئے تھے بابو کہتے ہیں کہ بس تم بھی کھیلتے جاؤں میں بھی کھیلتا جاؤں گا غلط ہٹ نہیں مارنے میں نے کہا ٹھیک ہے بس آؤٹ نہیں ہونا ہمارا یہ ہے تو وہ واقعی وہی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جب میسیج دیتے ہیں وہ بڑا کلیر ہو کر لیتی ہے دیکھیں ہر چیز جب آپ کمیونیگیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تو ریلیف ملتا ہے جب ریلیف ملتا ہے تو آپ کو کونفیدنس ملتا ہے جب آپ کو کونفیدنس ملتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے پرسنل اپنا فیزیو رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کو ریڈی کرتا ہے آپ کی بوڈی کو ریڈی کرتا ہے تو اس میں بیس چانسز بن جاتے ہیں کہ آپ کنسسٹنٹلی پرفارم کریں تو اسی طرح کمیونیگیٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے آپ کے سامنے پلان آ جاتا تو آپ ریلیف ہو جاتے ہیں اب پلان کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ داؤٹفول ہوتے ہیں جب پلان کا پتہ ہوتا تو آپ کلیر ہو جاتے اس چیز کو فولو کرنا شروع ہو جاتے تو وہ چیزیں ایزی لگتی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں میں سپیشلی باللگ میں کرنا چاہوں گا سکلز بہت ضروری ہیں اگر آپ کو پلان دیا بھی گیا ہے تو آپ کو اتنا اعت ہونا چاہیے کہ آپ اس جگہ کو ہٹ کریں دیکھیں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک بولر میں یہی فرک ہے اور ہمارے کافی کافی پلیئرز ہیں ورلڈ کلاس بولرز بھی ہیں لیکن جو میں دیکھتا ہوں بظاہر بہار سے دیکھتا ہوں جنرلی کہ اگر وہ پلان کو ایکزیکیوٹ کرے نا اچھی جگہ پہ تو وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہوں یہ نہیں ہو کہ ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا مطبع آپ کو کنٹرول آنا چاہیے انٹرنیشنل بولرز کو کنٹرول آنا چاہیے اسی لیے میں کہتا ہوں جو پیٹ کمینز ہے ہیزل ووڈ ہے ایون وہ ٹی ٹوینٹی میں کتنا اچھا کر رہے ہیں تیس میچ کا بولر ہے کافی ایسے لڑکے ہیں دنیا میں جو تیس میچ کے بولر ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے پلانز کی ہیں وہ پھر ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اب ہوا ہے ٹائم بریک کا لیکن بریک سے پہلے آمیر کو ایک گوگلی پھیکتے ہیں پی ایسے لڑکے میں سب سے زیادہ بکھتے ہیں کس کی ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے دوسرے نمبر بے کس کی ہیں حسن علی کے آگے بندہ جاگ رہا ہے بریک کے بعد ملتے آپ لوگ سے ویلکم بیک فرم دے بریک اور اب نا ان سے سٹوریز سنتے ہیں فنی سٹوریز لیکن وہ سٹوریز ایسی ہوں کہ کرکٹ سے ہٹ کے ہوں جیسے ہمارے سب کے پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ بہت ساری سٹوریز ہوں گی میری ایک سٹوری ہے اور اس میں آپ یاد کر لیں میں فرس ٹائم تو انڈر فیفٹین ورلڈ کب کھلنے انگلینڈ گیا تھا لیکن سیم یئر میں یا اس کی اگلے سال میں لیگ کرکٹ کھلنے گیا تو میں سولہ سال کا تھا اب میں گیا ہوں وہاں پہ لیگ کھلنے اور انڈر نائنٹین کوئی کمٹمنٹ آگے پاکستان میں تو میں کھیل رہا تھا برمینگم کے پاس ایک جگہ تھی والسال تو وہاں پہ مجھے جس ٹیم سے میں کھیل رہا تھا انہوں نے مجھے بٹھایا بس میں کہ اس ٹاپ پہ اترنا ہے اور وہاں سے آپ کو پھر اگلی بس لینی ہے لندن جانا پھر آگیا آپ کی فلائٹ ہے اچانا جنہوں نے مجھے بٹھایا انہوں نے ڈرائیور کو بھی بتا دیا اور مجھے بھی بتا دیا میں سیکنڈ ٹیم انگلینڈ گیا تھا کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں تو میں بس میں بیٹھا ہوں جس جگہ سے میں بیٹھا تھا اسی جگہ پہ میں واپس ایک گھنٹے میں آکے میں نے وہ سیم جگہ دیکھی میں نے کہید میں واپس سیم جگہ پہ آگیا میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو ڈرائیور نے بس مجھے اس کی ایک ورڈ کی سمجھ آئی اس بولا وہ بہت کچھ انگلیش و انگلیش کچھ نہیں مجھے آتی تھی بس ایک ورڈ سمجھ آیا مجھے سوری تو جہاں سے میں چلا تھا میں وہیں آکے رک گیا یہ میرا یہ میری بہت فنی سٹوری ہے کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا میں نے کہا میری ساری چیزیں ختم ہو گئیں جہاں سے میں چلا میں وہیں آگیا واپس یہ پنجابی کی مثال ہے خوتی جی تو چلی ہوتے آئے واپس گلفتی تو ایم شور اس طرح کہ بہت سارے انسیدنٹس ہوں گے آپ لوگوں کی اس طرح یاد ہوں اتنے اتنے انسیدنٹ ہے مطلب ٹرکٹ سے ہٹ کے بھی بہت انسیدنٹ ہے ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے انگلند میں تو اب میں میں پلیئرز کے نام نہیں لوں گا ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک سینئر بالنگ کوچھ تھے وہ بھی آکے انہوں نے کیا ایک دو باتیں ایسی ہوئیں مطلب میں ٹی وی پر ایکسپرین کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے تک وہ ہی آ رہی ہے یعنی آپ کریں گے جنرل ایک پلیئر تھا سارے بیٹھے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی کبھی لڑائی ہوئی ہے گھر میں اس نے کہا نہیں آپ کو مطلب بی بی کے ساتھ لڑائی ہاں بی بی کے ساتھ مجھے تو یاد نہیں پڑتا لڑائی جو ہے نا لوگ جو ہوتی ہے اور وہ لوگ جو پیار والی ہوتی اس نے اس پلیئر نے کہا کہ نہیں ہم سارے پریشان ہو گئے سارے بیٹھے ماں پہ ہمارا ایک پلیئر تھا وہ آکے بیٹھا ہے اور چھوٹ بولتا ہے اب آپ کو سمجھے چھوٹ بولتا ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا چھوٹا ہے مکار ہے تو وہ اس طرح کی بڑی سٹوریز ہیں ہماری ایک ہے انہوں نے ایک اور ورڈ بھی بولا تھا انہوں نے کہا تو لاش ہے بڑی فنی سٹوریز ہیں امیر کے پاس بہت سٹوریز ہیں میرے پاس بھی میں ایسی سے سنتا رہتا یا وہ وہاں پہ سناتے ہیں احمد بڑا اچھا دوست ہے وہ جو ویسٹن ڈیز میں بہا کیا ہوا تھا کہ سر نہیں میری پاکستان کو میری ضرورت ہے وہ آپ کھیلے تھے وہ ٹی پنٹک سیریز میں نہیں تھا کوئی چکر ہوئی تھی احمد کی سیمیل سے ہاں ہاں وہ سارا کچھ ہو گیا تھا وہ سیمیل نے کیا بولا تھا وہ اس سے بھی زیادہ پنی جو پار تھا ساری چیز میں وہ یہ تھا کہ کامرا نکمل اس سیریز میں وکٹ ٹیپنگ نہیں کر رہے تھے وہ اس بیٹسمن اور فیلڈر کھیل رہے تھے کیونکہ سرفراس کپٹن تھے تو جب احمد کی وہ ٹکر بہت زور سے ہوئی تھی ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے تو جب ایمبلنس آگئی میڈل پہ ہی آگئی پچھ پہ آگئی ایمبلنس آگئی انہوں نے سٹیچر باہر نکالی تو احمد وہ لٹری مجھے لگ رہا تھا کہ کیونکہ اس کی نیک بہت زور سے لگی تو جب اس کو انہوں نے سٹیچر پہ ڈالا کامران جو تھا وہ تھرڈ مین پہ فیلڈنگ کر رہا تھا تو جب ایمبلنس آئی سٹیچر باہر نکالی تو ٹائم لگا تھوڑا سا کامران کو دکھٹ تک پہنچتے ہوئے جب انہوں نے سٹیچر پہ ڈال لیا سارا کچھ کر لیا اللہ نہ کرے اس رہو اللہ معاف کرے ہم سب کو جب انہوں نے سٹیچر اٹھائی چار لوگ انہیں تو کامران کہا تھا کلمہ ہی شاہد ہے اور احمد نے احمد نے احمد نے رات کو جب آیا ہے واپس آسپنل سے تو اس نے کہا ہے باقی گلہ چھڑو مینو اے درسو جدو انہوں نے مینو سٹیچر تے چکے کلمہ ہی شاہدت کنے جیاز نہیں چاہا ابھی الکیل میرا آزم کیپنگ کر رہا تھا آزم کو بہت زور سے بول لگا تو اب آزم کو بول لگا پیٹنگ کرتے ہیں جو بھی بول لگا تو آزم ایسے کر کے گر گیا پھل کل ہی گر گیا اب ہم ڈر گئے میں نے کہا یار اللہ خیر کرے کیا ہوا آزم کو اب ہمیں یہ تھا کہ سٹیچر میں لوگ کتنے آئیں گے اٹھانے آزم جائے گا کیسے سٹیچر میں تو بڑی مشکل سے آزم کے پاس میں گیا میں نے کہا آزم ٹھیک ہے تو میں نے کہا کلمہ شلما پڑھ لے اس نے مجھے ایسے غصے سے دیکھا آزم نے آزم نے جو غصے سے دیکھا خیر چلا گیا سارا کچھ ہو گیا بالکل الحمدللہ آزم ٹھیک تھا شکر لگا میں نے کہا آزم بال کا ہے مجھے بال لگے کہتا ہے وہ آئی سی یو میں وہ تیڑی ہوگی ہے اس کے رئے جو آزم اسپنی اسی طرح ہستے ہستے نوٹ پہ ہم اس اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں تینکیو سو مچ آمیر امار بہت مزا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا بھی آتا ہے بات چیت کرنے کا بھی آتا ہے سی یو آل ٹل دن اللہ حافظ